السلام علیکم ویورس آن لائن آئیٹی سولیشن میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسپلی ٹربل شوٹنگ کو ڈسکس کریں گے ٹربل شوٹنگ کے اوپر آل ایڈی میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈی وی آر کی آورال ٹربل شوٹنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ ڈی وی آر کے اندر کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں ٹربل شوٹنگ سے رلیٹیڈ میرے پاس کافی زیادہ قویسٹن بھی آئے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے تو وہ سارے قویسٹن بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اور آگے ان کا سولیشن کیا ہے وہ سولیشن بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ ٹربل شوٹنگ اوپر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ سرچ کیا تو مجھے وہاں سے بھی جو کی پوائنٹس ملے تو میں نے وہ بھی نوٹ کر لیے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں وہ کی پوائنٹس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کو اس کا سولیشن پتا ہونا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیوز آگے آئیں وہ سب آپ کو مل سکے ڈیسپلی ٹربل شوٹنگ سے ریلیٹیڈ کچھ کامن ایسی قویسٹنز ہیں جو کہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں اور کچھ کامن پرابلم بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ ڈی وی آر کے اوپر پکچر نہیں آ رہی جیسے ڈی وی آر تو چل رہا ہے لیکن ہے یا پھر نو سگنل لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس طرح کی پرابلم بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ جو زیادہ قویسٹن پوچھا جاتا ہے کہ ڈی وی آر یا این وی آر کا ڈسپلی نہیں آتا بلکل سکرین بلیک ہوتی ہے یا پھر نو پچر لکھا ہوا آتا ہے چوتھا قویسٹن جو میں نے ایڈ کیا وہ ڈی وی آر ری سٹارٹ سے ریلیٹیڈ ہے یہ بھی ایک قویسٹن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ڈی وی آر خود بہت ری سٹارٹ ہو جاتا ہے جب بھی ڈی وی آر کو آن کریں آن کرنے کے بعد کچھ سیکنڈ سارے کیمروں کا ویو سکرین کے اوپر آتا ہے لیکن اس کے بعد ڈی وی آر خود ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پانچویں نمبر پہ ایک اور قویسٹن مجھ سے پوچھا گیا کہ وائی فائی کیمرے یوز کرتے ہوئے ڈسپلی نہیں آرہا اور ڈسپلی اگر آ بھی جائے تو ویڈیو رک رکھ کر چلتی ہے اس کا کیا ریزن ہے تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر آپ کا ڈی وی آر آن ہے اور اس کے اوپر پکچر نہیں آرہی جتنے بھی کیمرے ہیں ان سب کی بلیک سکرین آرہی ہے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈی وی آر اور کیمرے سیم پکسل کے اندر نہیں ہوتے اگر آپ ڈی وی آر 3 میگا پکسل یا 4 میگا پکسل کا یوز کرتے ہیں اور آپ کے کیمرے 1 میگا پکسل یا 2 میگا پکسل کے ہیں تب بھی آپ کا وہ ڈسپلی نہیں آتا اس کے علاوہ اگر آپ ڈی وی آر 1 میگا پکسل یا 2 میگا پکسل کا یوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے کیمرے 3 میگا پکسل یا 4 میگا پکسل کے لگائے ہوئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا ڈسپلی نہیں آئے گا ڈی وی آر تو آن ہوگا ڈی وی ار کا ڈسپلی بھی آ رہا ہوگا لیکن بلیک سکرین ہوگی کسی بھی کیمرے کا ویو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ڈی وی ار یا کیمرے پرچیز کرنے تو سیم میگا پکسل کے اندر ڈی وی ار بھی اور آپ نے کیمرے بھی پرچیز کرنے اگر آپ ون میگا پکسل یا ٹو میگا پکسل کا ڈی وی ار یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ون میگا پکسل یا ٹو میگا پکسل کے اندر کیمرے بھی یوز کرنا پڑیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا پرابلم ہے بعض اوقات ڈی وی ار جب ہم آن کرتے ہیں تو ہمیں سکرین کے اوپر نو سگنل لکھا ہوا نظر آتا ہے یا پھر آپ کو ملٹیپل کلرز کے اندر ورٹیکل لائن جو ہے آپ کو نظر آتی ہیں تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس صورت میں آپ نے اپنے ڈی وی ار کا سوفٹ ویئر چینج کروانا ہے جب بھی ڈی وی ار کا سوفٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے یا پھر سوفٹ ویئر اٹھ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کا ڈی وی ار جب بھی آن ہوتا ہے تو آگے سکرین کی اوپر نو سگنل لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا کہ ڈی وی ار کا سوفٹ ویئر چینج کروانے تو انشاءاللہ جو نو سگنل کا پرابلم آ رہا ہوگا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب بھی ہم ڈی وی آر کو آن کرتے ہیں ڈی وی آر تو چل رہا ہوتا ہے ڈی وی آر کا ڈیسپلی بھی آتا ہے اور صرف نو سگنل یا پھر وہ باکس جو بنے ہوتے کیمرو کے وہ بلکل بلینک آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے کیمرو کی جو کیبل ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے بعض اوقات جوائنڈ ہم لگاتے ہیں اگر جوائنڈ لگا ہوا ہے وہ جوائنڈ آپ کا خراب ہو گیا تو اس صورت میں بھی کیمرو کا ڈسپلی نہیں آئے گا نو پیچر لکھا ہوا آئے گا یا پھر نو سگنل اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ڈی وی آر کے اوپر میسج مل جائے گا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ڈی وی آر آن ہو ڈی وی آر کا ڈسپلی آپ کو مل جائے تو آپ نے اپنے کیمرو کی کیبل کو بھی چیک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے کیمرو کو بھی چیک کرنا ہے وہ کیمرے آپ کسی دوسری ڈی وی آر کے اوپر بھی لگا کے چیک کریں کہ کوئی آپ کا کیمرو تو نہیں خراب اگر کیمرو خراب ہوگا تب بھی آپ کو نو سگنل یا نو پکچر کا وہ میسج آئے گا اس کے علاوہ کیبل بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ کیبل بھی تو نہیں خراب اگر کیبل خراب ہوگی تب بھی آپ کو نو پکچر یا نو ڈسپلی کا میسیج آئے گا اس کے علاوہ تیسری نمبر پہ آپ نے ڈی وی آر کی پورٹس کو بھی چک کرنا ہے بعض اوقات پورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے کوئی پورٹ آپ کے اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو کیمرو کا ڈسپلی نہیں ملتا اگر آپ کے کچھ کیمرے تو چل رہے ہیں اور کچھ کیمرے نہیں چل رہے جیسے ایک کیمرہ نہیں چل رہا یا دوسرا کیمرہ نہیں چل رہا تو وہ کیمرے کا بھی ایشو ہوسکتا ہے پورٹ کا بھی ایشو ہوسکتا ہے اور آپ کی کیبل کا بھی ایشو ہوسکتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں بھی چک کر لینی ہے اس کے علاوہ مجھے ایک دوست نے ویٹس اپ کیا تھا کہ ہمارا ڈی وی آر آن ہوتا ہے آن ہونے کے بعد سارے کیمروں کا ویو بھی نظر آتا ہے اور اس کے بعد ڈی وی آر خود ہی ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ڈی وی آر خود بہت ری سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ آن کریں تھوڑی دیر چلتا ہے دس پندرہ بیس سیکنڈ تک چلتا ہے اور اس کے بعد خود ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈی وی آر کے اندر کوئی شارٹیج ہوتی ہے اب وہ شارٹیج کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس طرح کی پرابلم کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ڈی وی آر سے سارے کیمرے اتار لینے سارے کیمرے اتارنے کے بعد آپ نے صرف ڈی وی آر کو آن کرنا ہے اور اس کو آن کر کے آپ نے چیک کرنا ہے اگر تو سارے کیمرے اتار کے تو ڈی وی آر آپ کا بلکل ہوکے چل رہا ہے کوئی ری سٹارٹ نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر آپ کی کسی کیبل کے اندر پرابلم ہوگا یا پھر کسی کیمرے کے اندر پرابلم ہوگا کیمرہ کوئی شارٹ ہوگا تو اس صورت میں پھر آپ کا DVR ری سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ DVR کو کھولنا ہے اور DVR کھولنے کے بعد آپ نے Hardisk نکال لی ہے Hardisk نکال کے تو پھر آپ نے DVR کو دوبارہ on کرنا ہے اور اگر Hardisk نکالنے کے بعد DVR آپ کا سیچل رہا ہے تو پھر Hardisk کا ایشو ہوتا ہے اور اگر تب بھی آپ کا DVR خود بہت ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کیمرہ لگانا ہے ڈی وی آر کو اور پھر ڈی وی آر کو آن کرنا ہے وہ کیمرہ لگانے کے بعد اگر آپ کا ڈی وی آر سے ہی چلتا ہے تو پھر آپ نے دوسرا کیمرہ لگا لینا ہے دوسرا کیمرہ لگانے کے بعد پھر اگر ڈی وی آر سے ہی چلتا ہے تو پھر آپ نے تیسرا کیمرہ لگا لینا ہے اس طرح سے آپ نے سارے کیمرے بھی چیک کرنے اور اگر کسی کیمرے کے اندر کوئی پرابلم ہوگی تو جب وہ کیمرہ آپ لگائیں گے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے پھر اس کیمرے کو بھی چیک کرنا ہے اور آپ نے اس کیمرے کی کیبل کو بھی چیک کرنا ہے اور تیسری نمبر پہ آپ نے اس کیمرے کا اڈپٹر بھی چیک کرنا ہے بعد وقت ڈی وی آر کے پاور اڈپٹر کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ تینوں چیزیں چیک کر لینی ہے اور اگر آپ نے سارے کیمرے چیک کر لیے آپ نے سب کیمروں کے پاور اڈپٹر بھی چیک کر لیے اس کے باوجود اگر یہ پرابلم آتا ہے تو پھر آپ نے ڈی وی آر سے بائیوز سیل نکالنا ہے ڈی وی آر جب آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا سیل نظر آئے گا جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سیل آپ نے نکالنا ہے نکال کے تو پھر آپ نے ڈی وی آر کو آن کر کے چیک کرنا ہے بعض وقت اس سیل کی وجہ سے بھی اس طرح کا ایشیو ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ سیل بھی چیک کرنا ہے اور اگر سیل کا کوئی ایشیو ہو تو آپ نے سیل چینج کر لینا ہے بلفارد آپ نے یہ ساری چیزیں چیک کر لی ہیں اس کے باوجود آپ کا ڈی وی آر وہی پرابلم کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے ہارڈسک دوبارہ لگانی ہے ہارڈسک دوبارہ لگانے کے بعد اس کو آپ نے فارمیٹ کرنا ہے فارمیٹ اب آپ کریں تو پھر آپ دوبارہ ڈی وی آر کو آن کر کے چیک کریں اگر ہارڈسک فارمیٹ کرنے کے بعد بھی یہ پرابلم آ رہا ہے تو پھر آپ نے DVR کو ری سیٹ کرنا ہے ری سیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے اور آپ کو وہاں پہ ڈیفالٹ ری سٹورٹی آپشن ملے گی تو آپ نے وہاں سے اس کو ایک بار ری سٹورٹ کر کے بھی چیک کرنا ہے اس کی جتنی سیٹنگ ہوگی وہ ساری سیٹنگ آپ کی ری سٹورٹ ہو جائے گی اور امید ہے کہ آپ پہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ پرابلم تب بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ نے DVR کا سافٹر چینج کروا دینا ہے جب آپ سافٹر چینج کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے علاوہ مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا تھا دبائی سے اور ان کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وائ فائی کیمرے کسی جگہ پر یوز کیے اور ان کا ڈسپلی نہیں آتا بعض وقت ڈسپلی آتا ہے اور بعض وقت ڈسپلی نہیں آتا اور جب ڈسپلی آتا ہے تو ان کی ویڈیو رک رک کر چلتی ہے سلو ویڈیو چلتی ہے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ وائ فائی کیمرے یوز کریں تو اگر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو اس کا پہلا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سگنل سٹرانگ نہیں ہے ان کیمروں کی جتنی ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس سے آپ زیادہ دور کیمرے لگا رہے ہیں جس وجہ سے وہ سگنل سے نہیں آ رہے اور آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی اور سہی طرح سے سگنل نہ آتے ہوں تب یہ آپ کی پرابلم ہوتی ہے کہ ویڈیو نہیں آتی اور اگر ویڈیو آتی ہے تو رک رک کر چلتی ہے تو یہ جتنی بھی پرابلم ہیں یہ ساری پرابلم سگنل کی وجہ سے ہوتی ہیں تو آپ نے سگنل کو سٹرانگ کرنا ہے یا پھر جو وائ فائی کی رینج ہے اس رینج کے اندر آپ نے کیمروں کو لگانا ہے تو انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا آپ نے اپنے وائ فائی کیمروں کو دیکھنا ہے ان کے اوپر رینج لکھی ہوتی ہے کہ اس کے وائ فائی کی کتنی رینج ہے کیمرے کے اوپر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا جو اس کیمرے کی پیکنگ ہے اس پیکنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وائ فائی رینج کتنی ہے آپ نے وہ وائ فائی رینج چیک کرنی ہے اور وائ فائی رینج کے اندر آپ نے وہ کیمرے لگانا ہے اس کے علاوہ وائ فائی جتنے بھی کیمرے ہوتے ہیں یہ فور جی سپورٹیڈ ہوتے ہیں اور اگر وہاں پہ 4G سرورس نہیں ہے آپ آن لائن کر لیتے ہیں کیمرے موبائل کے اوپر آپ کے کیمرے صحیح نہیں چلتے اب مجھے یہ کلیر نہیں آپ نے کیا کہ کیمرے آپ کے موبائل کے اوپر صحیح نہیں چل رہے یا پھر آپ کا LCD گبرن کا ڈسپلی صحیح نہیں آرہا اگر تو وہ کیمرے موبائل کے اوپر صحیح نہیں چل رہے ان کی ویڈیو رک رک کر چلتی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ وائی فائی جتنے بھی کیمرے ہوتے ہیں یہ 4G سپورٹیڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے سرورس 4G صحیح نہیں ہے 3G آرہی ہے یا پھر سرورس سلو ہے تو اس صورت میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کیمرے صحیح نہیں چلتے رک رک کر چلتے ہیں وائی فائی جو کیمرے ان میں یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے بعض اوقات ان کا ڈسپلی نہیں آتا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا ڈسپلی نہیں آتا تو ڈسپلی نہ آنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے کیمروں کے اندر IP اڈریس ڈبلیگیٹ ہو جاتا ہے ایک ہی IP اڈریس دو کیمروں کو آپ جب آسائن کر دیتے ہیں تب آپ کا جو ہے اس طرح کا پرابلم آ جاتا ہے کہ کیمروں کا ڈسپلی نہیں آتا تو آپ نے اپنے IP اڈریس کو بھی چیک کر لینا ہے یہ میک شور کر لینا ہے کہ سارے جتنے کیمرے آپ نے یوز کیے سب کے اندر ڈیفرنٹ IP اڈریس چل رہا ہے جب ڈیفرنٹ IP اڈریس سب کیمروں کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ